السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے بہت دنوں کے بعد آج میں پھر آپ کے سامنے آیا ہوں ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو جو یو جی سینٹ کا سیلیبس ہے اس میں یو جی سیون میں تنقید و تحتیق کا جو چھتھا پوائنٹ ہے وہ ہے اردو کے اہم ناقلین اردو کے اہم ناقلین کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں اس کے ریلیٹیڈ وہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اردو کے اہم ناقلین میں کل کا کل کا نام آتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ الطاف حسین حالی ہے اس میں محمد حسین آزاد ہے اور اس طریقے سے امداد امام حسر ہے امدامہ شبلی ہے احتسام حسین ہے کلیم الدین احمد ہے آلہ مسرور ہے محمد محسین ہے اس طریقے شبش الرحمان پارولتی ہیں گوپی چند نارنگ ہے شبین الرحمان ہے شبین حسین ہے وزیر آغا اور مجنوب گورک پوری ہے تھوڑا تھوڑا آج ہم اس کو جانیں گے پھر اس کے بعد ہم سبھی پر ایک ویڈیو آر لائیں گے جس میں اور اس کی وضاحت کریں گے دیکھیں سب سے پہلے جو لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں تو چلیئے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے اہم ناقدی میں میں نے سب سے پہلے الطاف حسین حالی کو رکھا ہے الطاف حسین حالی یہ وہ سخصیت ہے یہ وہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یعنی اردو کے یہ پہلے باقاعدہ ناقد ہیں یعنی ان کی کتاب مقدمہ شیل و شائلی جو بہت ہی مشہور ہے اردو تنقید کی پہلی باز آبتہ کتاب ہے یہ جو اردو تنقید کی پہلی باز آبتہ کتاب مقدمہ شیل و شائلی جو اٹھارہ سو تیران میں اس لیے شائل ہوئی یہ پہلے حالی کے دیوان کا مقدمہ تھا میں بتا ہوں کہ پہلے تنقید تذکروں میں مشاعروں میں اور جلسوں میں اور دیگر جگہوں پر تنقید ہوا کرتی تھی لیکن باز آبتہ طور پر کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کو لوگ پڑھ کر کے تنقید کو سمجھتے تو حالی نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی مقدمہ شیل و شائلی پر تنقید مقدمہ شیل و شائلی لکھی اب جو ہے الطاف حسین حالی یہ نیچرل شائلی کا نظریہ پیش کرتے ہیں اس طریقے سے حالی شائلی کے لیے تخیل مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو لازمی قرار دیتے ہیں ساتھی ساتھی جوش اور حسنیل کو شیر کی خوبی ٹھہراتے ہیں دیکھیں حالی یہ اسے یاد رکھنے کی چیز ہے حالی شائلی کے لیے یعنی جو انہوں نے تنقید مقدم کس کو کہتے ہیں کھڑے اور کھوٹے کی پڑک کو کہ کیا چیز صحیح ہونی چاہیے کیا چیز صحیح نہیں ہونی چاہیے مانکے چلیے اگر ہم جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہو دوسرے لوگ اس کو اچھا پسند نہیں کرتے ہوں یا جس چیز کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں دوسرے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو حالی نے یہ کہا کہ شائلی کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ تخیل ہے دوسرا جو ہے وہ مطالعہ کائنات ہے اور تیسرا جو ہے وہ تفاہل سے الفاظ ہے یہ تخیل کیا چیز ہے تخیل یعنی خیالات یعنی یہ تخیل جو ہے ایک ذہنی قوت ہے اس قوت کے ذریعے سے جو دماغ میں جو انفارمیشن یعنی معلومات جو جمع ہے اس کو ترتیب دینے کا کام یہ تخیل کرتا ہے جیسے آگ آگ اور دریا آگ ایک الگ چیز ہے دریا ایک الگ چیز ہے لیکن جب دونوں کو ترتیب دے دیں گے تو ہوگا آگ کا دریا تو یہی ترتیب دینے کا کام یہ تخیل کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ تخیل خدادات صلائیت ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ایک شائلی کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ کائنات یعنی شائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کائنات کا مطالعہ کرے کائنات میں غور و فکر کرے تاکہ برمہل وہ جو ہے وہ الفاظ کلائے اور ترتیب دے سکیں اس طریقے سے تفحص الفاظ تفحص یعنی تلاش جشتجو اور دھون کھوٹ تحقیق کے ذریعے سے شاید ایک ایسے الفاظ کلائے کہ اس الفاظ کو پڑھتے ہیں یعنی جو شریک کو جو پڑھے تو اس کے دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے ایک سرور ایک اچھا لگے تو یہ تفحص الفاظ کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی یہ شاید کے لئے کیا کیا تخیل متعلق کائنات اور تفحص الفاظ کو لازمی قرار دیتے ہیں ساتھ ہی جو ہے حالی یہ کہتے ہیں کہ شایدی کے اندر کیا ہو ساتھ کی ہو یعنی زیادہ بیچیدہ بھاڑی بھرکم اس طرح کا نہ ہو کہ پڑھنے والے کو قرآن کو دلقت محسوس ہو ساتھ کی بھڑا لفظ ہو اور وہ لفظ جو ہے جوش سے بھرا ہو اگرچہ وہ بھاڑی بھرکم نہیں لیکن اگر نربی سے ہو نرب نہیں ہو لیکن اس کے اندر جوش ہو پڑھنے والے کو لگے کہ سمندر میں غوتہ زن ہو رہا ہو اس طرح اس طرح سے وہ اصلیت لفظ جو خیالات خیالی پلاو میں نہ ہو بلکہ وہ اصلیت ہو اس کا کوئی مانے نکل کر کے آئے سماج کو اس سے فائدہ ہو تو یہ انہوں نے کہا ساتھ ساتھ کی جوش اور اصلیت کو شیر کی خوبی ٹھہراتے کہ جس شیر کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ شیر بہت ہی اچھا ہو میں آپ کو بتا دوں کہ مقدمہ شیر شائری یہ دو حصوں پر منقسم ہے ایک ہے شائری کے اصول پہلا حصہ اس میں شائری کیا کیا اصول ہونی چاہیے شائری کیسی ہو اس کا سماس سے کیا تعلق ہو تو یہ ہے دوسرے عملی تنقید ہے اب دیکھیں ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہم نے محمد حسین آزاد کو رکھا ہے محمد حسین کو آقا اردو بھی کہا جاتا ہے محمد حسین آزاد کے تنقید خیالات جو ہے آزاد کے تنقید خیالات میں ان کی تین اہم کتاب ہے جس کو یاد برک جا سکتا ہے کیونکہ یو جی سی نیٹ میں کبھی کبھی دے دیا جاتا ہے تنقید آب حیات نیرنگ خیال سکھندان فارد اور اس طریقے سے دوسرے مسلمی فیل کیوی کتاب اور اس طریقے سے دے دیں اور تنقید سے پوچھ رہیں گے تو اگر یہ چیزیں یاد ہوگی تو ہم وہاں نشان لگا سکتے ہیں تو آزاد کی جو کتاب آب حیات یہ تنقید پر ہے میرنگ خیال یہ بھی تنقید پر اور سکھندان فارس جو یہ بھی تنقید پر یعنی اس تین کتاب کے اندر خاص کر تنقید پر محمد حسین آزاد نے گفتگو کی ہے آب حیات یہ اردو شورا کا تذگرہ ہے آب حیات یعنی شورا شورا بزرگ مانتے ہیں کہ شورا آب حیات کا پانی آگ جو آدم پڑھے گا پی گا تو اس شورا کا تذکرہ ہے اس لئے شورا اردو شورا نائے رنگ خیال اور سخندان فارس میں ملتے ہیں یہ شیر ایک الہامی شیر یعنی شائر پڑھ کر یعنی مطالعہ کر نہیں بلکہ شیر الہامی شیر شیر خدا داد ہوتی یعنی خدا کی طرف سے اس کے یہ رہتا ہے دوسرا امداد امام اثر اخلاقیات کو شاعری میں بہتر مانتے ہیں یہ تنقیب کیا کہتے ہیں اخلاقیات کو شاعری میں بہتر مانتے ہیں معنی لفظ پر فوقیت دیتے ہیں لفظ کا معنی وہ اہم ہے اس طریقے سے امداد امام اثر کی جو مشہور کتاب ہے وہ تاشف الحقائق جس کو بہار سخن بھی کاشک الحقائق کا دوسرا بہار سخن بھی ہے یہ نظریاتی اور عملی تنقیب کا بہترین نمونہ ہے یعنی کاشک الحقائق جو کتاب ہے یہ نظریاتی اور عملی تنقیب کا بہترین نمونہ ہے جب اس کو آپ پڑھیں گے تو تنقیب کی بات سمجھ میں آئے گی اس طریقے سے تیسے نمبر پر چوتھے نمبر پر علامہ شیولی ہے علامہ شیولی کی ایک تنقیب پر کتاب ہے شیول آجم یہ بہت مشہور ہے یہ فارسی گو شورا کی تاریخ کی کتاب ہے تو شیول آجم کی جن اس کی چوتھی جرد کے عید تلائی حصہ میں شیولی کے تنقیدی تصورات واضح طور پر ملتے ہیں کہ شاید کیسی ہونی چاہیے آجم شیولی کی بہت ساری ایسی کراب ہے ہم اگلن دی جو لائن کے اس پر ایک تفصیل کریں تفصیل گستو کریں گے اب یہ حالی میں اشارہ کر دیا ہے کہ اس کی چوتھی دل کے ارتدائی شیولی کی تنقیدی تصورات واضح طور پر ملتے ہیں کہ شاید کیسی ہونی چاہیے اس طریقے سے چوتھے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں احتشام حسین یہ بھی تنقید نگار ہے یہ کہتے ہیں کہ تنقیدی جائز ان کی جو کتاب ہے تین کتاب میں نے یہاں لکھا تنقید پہ ہے تنقیدی جائز تنقیدی ہاشی اور عملی تنقید تنقیدی یا بھی تنقیدی تنقیدی جائز ہاشی اور عملی تنقید یہ تین کتاب لکھے انہوں نے نقال کے لیے سماجی شعور کے ساتھ جمالیہ کی احساس کا ہونا لازم قرار دیا انہوں نے کہا ایک نقال جو شاعر کہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے سماجی شعور اس کے اندر ہونا چاہیے اس کے ساتھ جمالیہ کی حساس بھی کوئی بھی چیز کو شاعر کے اندر بیان کر رہا ہو تو خوبصورتی کے ساتھ بیان کر اس طرح سے آپ پانچ نمبر پر کلیم الدین احمد کو دیکھتے ہیں کلیم الدین احمد نے تنقید پر بہت ساری باتیں کہی ہیں بہت سارے شاعر انہوں نے تنقید بھی کی ہے ان کی تنقید تصانیف ہے وہ ہے اردو شاعری پر ایک نظر دوسرا عملی تنقید تیسرا سخن حائل گفتن چوتھا اقبال ایک مطالعہ اس کے علاوہ کی تنقید نہیں کتاب ہے لیکن چار کتاب بہت مشہور ہے اس طریقے سے کلیم الدین احمد کی تاریخ کرتے ہیں زیادہ تر آل احمد سرور ہیں وہ کلیم الدین احمد کی اکثر تاریخ کرتے ہیں اس طریقے سے میں ویڈیو لاؤں گا اس میں کلیم الدین احمد کی پوری تفصیل کفتب ہوگی اس کے بعد ایک ہے آل احمد سرور آل احمد سرور یہ تنقیدی مضامین و مجموع ہیں یعنی ان کے کچھ مدینم کوئی کتاب بازات طور پر نہیں لکھی ہے ان کے مضامین ہیں مجموع ہیں تو تنقیدی اشارے یہ پہلا تنقیدی مضامین یہ اردو کے پہلے ناقن ہیں یہ اردو کے کیا ہیں پہلے ناقن ہیں لیکن آل احمد سرور بھی تنقید پہ بہت بڑا کام کیا ہے اردو کے پہلے ناقن ان کو کہتے ہیں لیکن الطاف حسین کو اردو کے پہلے باقاعدہ ناقن لیکن حالی بھی الطاف حسین حالی سے پہلے آل احمد سرور نے اردو کے اوپر شیر شاہری پر تنقید کیا اس لئے کہا گیا کہ یہ اردو کے پہلے ناقن ان کو بھی کہا جاتا ہے ساتھ نمبر پر آپ محمد محسن ساتھ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی تنقید نگار ہیں ان کا ایک تنقید مضامین کا مجموعہ وہ اس کتاب کا نام عدبی تنقید ہے عدبی تنقید عدب انسان کیوں پڑھتا ہے عدب کا ایک سماجی فریضہ بھی ہے یعنی کہ اس کے اندر آرٹ ہے یعنی عدب جو انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک فن ایک کلا پیلا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ سماج کے اندر اپنی ترقی پاتا ہے اس طریقے سے شمشور رحمان فاروقی شمشور رحمان فاروقی کی جو کتاب ہے تنقید پر کیا ہے لفظ اور معنی اور دوسرا تنقید افکار ہے یہ کہتے ہیں کہ جس تحریر میں موضونیت اجمال جماعیات حسن اور ابحام ہوگا وہ نہیں شاہدی ہوگا یعنی شاہدی کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ موضونیت خوبصورتی اس کے اندر ہو جماعیات حسن ہو اور ابحام حقیقی مجازی معنی لیے جائیں اس طریقے کیا الفاظ اس کے اندر ہو تو وہی کیا ہوگا شاہدی ہوگی اس طریقے سے گوپی چند نارنگ ہے اور ان کی جو کتاب ہے عدوی تنقید اور اصول یاد اقبال کفر سا خیار مشرقی شریعات یہ عدوی تنقید اور اصول یاد گوپی چند نارنگ کی اقبال کا فن سا خیار مشرقی شریعات ہیں یہ بھی بہت بڑے تنقید نگا رہے ہیں بلکہ کافی ڈیٹیل سے بلکہ مختصر میں اس کے دوسرے ویڈیو جو ہم لارہے ہیں اس پر بات کریں گے ابھی صفحہ اس کی کتابوں کو یاد رکھیں دسویں نمبر شکیل الرحمن ان کی جو کتاب ہے داستان امیر حمزہ اور تلس خوش روبہ یہ تحقیق و تنقید پر ان کی یہ کتاب ہے داستان امیر حمزہ اور تلس خوش روبہ جو بہت مشہور ہے جو انہیں سو پنچائمہ میں شائع ہوا اس طریقے سے شبیو الحسن ان کی جو کتاب ہے وہ تنقید و تحلیل ہے نفسیاتی تنقید پر کتاب انہوں نے لکھی ہے یہ نفسیاتی نقاض بھی ہیں اس پر بھی 2019 میں سوال پوچھے گئے ہیں نفسیاتی تنقید پر کتاب لکھی ہے اور یہ شبیو الحسن ہے یہ نفسیاتی نقاض ہے اس کے مجنوب غرب پوری ہے عدب اور زندگی نقاض مجنوب یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے تو دوستو میں نے یہ چیز مختصر میں جھڑک دکھانے کی کوشکی ہے چونکہ اس پر ویڈیو ایک ایک پر بنایا جا سکتا ہے اور تب بات جا تک پوری بات سامنے آئے گی لیکن اگر کوئی آدمی پورا نہ پڑے اتنا بھی دیکھے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے سے آگے مطالعہ کرنے اس کو آسانی ہوگی سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے یہ کتابیں جو لکھی ہوئے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ کتاب جو میں نے یہاں پر ضرور ہمارے کومنٹ روکس میں لکھ کر کے بتائیں